کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی بھائی بن کے رہو لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے ہولی پر کسی کو مبارک بات دیں گے ٹھیک ہے تمہارا تیوار تم کرو ہمارا تیوار ہم کر رہے ہیں لیکن ایک مسلمان مسلمان ہو کر کسی غیر مسلم کو کہے کہ دیوالی مبارک ہو ہیپی دیوالی ہیپی ہولی معاف کیجئے گا اسی چیز کو ختم کرنے کے لئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ورنہ یہ آفر تو نبی کو بھی دیا گیا تھا چھے مہینے آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے چھے مہینے ہم آپ کے مذہب میں آ جاتے ہیں کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے نہیں تمہارے لئے تمہارا دین اور ہمارے لئے ہمارا دین تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر رہیں نہ تم ہمیں ہماری عید کی مبارک بات دو نہ ہم تمہیں تمہاری دیوالی کی مبارک بات دیں گے نہ تم ہمیں ہماری بقرائید پر مبارک بات دو نہ ہم تمہارے ہولی پر مبارک بات دیں گے تم اپنا تیوہار کرو ہم اپنا تیوہار کر رہے ہیں صبح دیکھو گے مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا ہم اسلام کے اندر پورے کی پورے داخل نہیں ہیں اب پھر کہو گے مولانا صاحب حرج کیا ہے ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں ہندو مسلم بھائی چارہ اگر ہم نے دیوالی کی مبارک بات دے دی تو حرج کیا پھر وہی مسئلہ ہے جو قانون اسلام نے بنا دیا اس کو فالو کرنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے اس میں فائدہ کیا ہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں اسی قانون کو ماننا ہے جو بنا دیا ہے جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریفک نیم جیسے لال بطی ہے ہمیں رکنا ہے چاہے گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو ہمیں رکنا ہے جب تک ریڈ نہیں گرین نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے جب تک شریعت کی اجازت نہیں ہوگی ہم نہیں جا سکتے ہم نہیں کر سکتے انسانیت کی مثال قائم کرو اگر آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے بیمار ہے آپ اپنی گالی میں اس کو لے جاؤ اسپتال لے جاؤ اگر آپ کا پڑوسی غیر مسلم ہے اور اس کا بلیڈ گروپ آپ کے بلیڈ گروپ سے مل رہا ہے اور اس کو ایک بوڈل خون کی ضرورت ہے آپ فوراں اس کو اپنے بلیڈ کا ایک ایک بوڈل خون نکال کر آپ اس کو دیجئے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے انسانیت جتنی ہو مانتہ جتنی ہو دکھانی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے تیوہاروں میں آپ شرکت کریں گے اور آپ کے تیوہاروں میں وہ ان کو آپ مبارک بات دیں گے اس حد تک شریعت اجازت نہیں دیتی ہے یا ایوہ اللہ دینا من ادخلو فی السلم کافا آئی مانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ہمیں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے ہمیں آدھا دورا نہیں ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہمارا لیٹھنا ہمارا جاگنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا سونا سب اسلامی ہونا چاہئے جب ہم صبح اٹھیں تو ہماری زبان سے اسلامی جملہ نکل رہا ہو الحمدللہ اللہ ذی احیانہ بعدم اماتنا وعلیہ النشور جب ہم کسی سے ملے تو ہماری زبان سے اسلامی جملے نکل رہے ہو السلام علیکم ورحمت اللہ جب ہم کسی سے مسافہ کر رہے ہو اور خیریت پوچھ رہے ہو تو ہماری زبان سے نکلنا چاہئے الحمدللہ جب ہمیں چھیک آئے تو ہمارا رہنسین یہ ہونا چاہئے کہ ہماری زبان سے نکلنا چاہئے ہو الحمدللہ جب ہم کسی اونچی جگہ پر لفٹ پر چل رہے ہو یا چھت پر چل رہے ہو سیڑیوں سے اوپر جا رہے ہو تو اس وقت ہماری زبان سے جملے نکل رہے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر جب ہم لفٹ سے نیچے آ رہے ہو یا ہوای جاز لینڈ کر رہا اور نیچے اتر رہا ہو یا ہم پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہو یا اپنے گھر کی چھت سے نیچے کی منزل پر آ رہے ہو تو ہماری زبان سے یہ اسلامی جملہ نکلنا چاہئے سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہم لیڈرین میں جا رہے ہو تو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہئے اللہمینی آوزو بکا من الخبزی والخبائس جب ہم کھانا کھانے بیٹھ رہے ہو ہماری زبان سے دعا نکلنی چاہئے بسم اللہ وعلا برکت اللہ جب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو جائیں تو ہماری زبان سے جملہ نکلنا چاہئے الحمدللہ اللہ کی حمد و سنہ مسجد میں جائیں تو اللہ کا نام لیا جائے مسجد سے نکلیں تو اللہ کا نام لیا جائے ماں باپ سے ملیں تو اللہ کا نام لیا جائے گھر میں جائیں تو سلام کر کے جائیں اپنے بچوں کو سلام کروانے کی عادت ڈالیں اپنے بچوں کو اسلامی ماحول دیں اپنی بی بی کو اسلامی ماحول دیں اٹھنا بیڑھنا لیڑنا سونا جاگنا کھانا پینا سب اسلامی ہو جب بستر پہ سونے جائیں تو دعا پڑھیں اللہم اب اس میں گمو دو احیاء ساتھ میں یہ دعا بھی پڑھ لو دس بار سبحان تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چوتیس بار اللہ اکبر یہ دعا جو آدمی پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالی ایک فرشتہ مسلط کر دیتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے رات بھر تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہوں گے کوئی گناہ کے قریب ہم پہنچ گئے اس وقت اللہ کا خوف ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے میرے بھائیو اس گناہ سے ہم دور ہو جائیں تب ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ورنہ وہی سمجھا جائے گا بجلی کے کھمبے پر آم کے پیڑ کے چند پتے چپک گئے ہیں ہماری بوڈی پر چند دینی کام ہو گئے ہیں لیکن ہم جڑ سے مسلمان نہیں ہیں ہم اپنی بنیاد سے مسلمان نہیں ہیں ہم اپنے رہن سہن سے مسلمان نہیں ہیں اور یہاں ہمیں بنیادی طور پر مسلمان بننا ہے اور اسلام کے اندر ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے اسلام کے اندر ہم ایسے گھل جائیں اسلام کے اندر ایسے داخل ہو جائیں مثال دے رہا ہوں ذرا سوچئے پانی کا ایک گلاس ہے جگ ہے ہمارے پاس لوٹا پانی کا ایک جگ ہے اور ایک پتھر ہے ہمارے ہاتھ میں اس پتھر کو پانی میں ڈال دیا اور رکھ دیا دو دن کے بعد آپ دیکھیں کہ تو پانی میں وہ پتھر پڑا ہوا نظر آئے گا آپ چاہیں تو ہاتھ ڈال کر پتھر کو نکال سکتے ہیں اور باہر پھینک سکتے ہیں پانی میں آپ نے ایک پتھر ڈالا دو دن کے بعد آپ نے اس کو نکال دیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی نے پتھر کو قبول نہیں کیا اور پتھر نے پانی کو بھی قبول نہیں کیا جب تک ڈلا تھا ڈلا تھا جب چاہا اس پتھر کو پانی سے باہر نکال کے پھینک دیا ایسا ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہو تب گھس جائیں اور جب چاہے کوئی ہمیں اسلام سے باہر نکال کر پھینک دے ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام کے ساتھ ہمارا تعلق جرجیس صاحب کے پاس پانی کا ایک جگ ہے آپ کے ہاں زردہ بنتا ہے زردہ میٹھا چاول ہوتا ہے ادھر نہیں بنتا ہے ہم لوگوں کیاں بنتا ہے تو اس میں کھانے والا رنگ ہوتا ہے آپ کیاں کھانے والا رنگ تو بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہوگا جلیبی میں ڈالا جاتا ہے پلاو میں بھی ڈالا جاتا ہے آپ جائیے اور دو روپے کا پانچ روپے کا کھانے والا رنگ کسی دوگان سے لے آئیے اور وہ کھانے والا رنگ پانی کے اس جگ میں ڈال دیجئے دو دن آپ انتظار آپ کو نہیں کرنا ہے ایک منٹ بھی آپ کو انتظار نہیں کرنا ہوگا آپ تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے جیسے ہی وہ لال یا پیلا رنگ پانی میں گیا اور پانی کو پورا کا پورا لال کر دیا یا پیلا کر دیا جو رنگ پانی میں ڈالا گیا پانی اسی رنگ میں رنگ گیا اب آپ رنگ کو پانی سے الگ کریے ہو جائے گا جو رنگ آپ نے پانی میں ڈالا ہے اب آپ پانی سے رنگ کو الگ کریے نہیں ہوگا پانی کو رنگ سے الگ کیجئے وہ بھی نہیں ہوگا نہ رنگ پانی سے الگ ہو سکتا ہے نہ پانی رنگ سے الگ ہو سکتا ہے دونوں ایسے گھل گئے ہیں ایسے مل گئے ہیں کہ نہ پانی رنگ کو چھوڑتا ہے اور نہ رنگ پانی کو چھوڑتا ہے یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ گھلنا یہ ہونا چاہیے ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق جب ہم اسلام میں آ گئے مسلمان بن گئے تو ہماری جان چلی جائے نہ تو اسلام ہم سے نکلے نہ ہم اسلام سے نکلے یہ ہونا چاہیے پانی اور رنگ کی طرح ہمارا اسلام کے ساتھ رشتہ ہے یہاں چند ڈنڈے پڑھتے ہیں موب لنچنگ کے موقع پر تو آدمی جے شریرام کے نعرے لگانے لگتا ہے حالانکہ وہ موت کا ڈر ہوتا ہے وہ تو جس کی اوپر بیٹھتی ہے وہ ہی جانتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ہمارا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے ہم اسلام میں گھل جائیں اور اسلام ہم میں ایسے گھل جائے کہ ہم کو اسلام سے دور کیا جائے یا اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو ہر حال میں ہم اور اس کی جیتی چاہتی مثال حضرت سمیہ کا وہ واقعہ جب ان کے دونوں پیر پاندیے گئے اور دونوں ہاتھ پاندیے گئے اور سمیہ سے کہا گیا ایک نیزہ لائے گیا اور کہا سمیہ دیکھ محمد کے رب کو چھوڑ دے جن کو تو پہلے مانتی تھی انہی کو اپنا معبود مان لے تو سمیہ نے کیا کہا ہاشا وکلہ ہرگز نہیں ابو جہل نے وہ نیزہ نکالا ابو جہل نے وہ نیزہ اٹھایا اور پورا کا پورا سمیہ کے جسم میں سمیہ کی شرمگاہ کے اندر سمیہ کے پیشاب کے راستے میں پورا کا پورا وہ نیزہ داخل کر دیا ادھر سے ڈالا اور اس طرف نکال دیا سمیہ کے ہاتھ پیچھے سے بندے تھے وہ بوڑی عورت تھی آسمان پر نظریں ڈالتی ہے اس موقع پر بھی اس کی زبان سے یہ نہیں نکلا آئے اللہ تُو میری مدد کریا مجھے بچا لے اس نے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں کہا اس نے دعا بھی مانگی تو یہ دعا مانگی یا ربی ثبت خدمی علا دینک یا ارحم الراحیمین اے ارحم الراحیمین اے رحم کرنے والے اے ہمارے رب اس کا نیزہ میری شرمگاہ کو پار کر گیا ہے اس کی دی ہوئی تکلیف سے کہیں میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھوں آئے اللہ مجھے میرے دین پر جمع دینا مجھے میرے دین پر ثابت رکھنا آئے اللہ اس کی دی ہوئی تکلیفوں سے کہیں میں دین نہ چھوڑ بیٹھوں کہیں تکلیفوں سے تنگ آ کر میں دین قربان نہ کر دوں اس موقع پر بھی وہ اپنے دین کی سلامتی مانگ رہی ہے یہ ہے اسلام میں رنگنا سمیہ کو ستایا گیا لیکن سمیہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے اسلام سمیہ کو نہیں چھوڑ رہا ہے یہ زندگی ہونی چاہیے ہماری اسلام لانے کے بعد اور اسلام کے ساتھ لاکھ دنیا کوشش کرے ابھی جا رہے ہیں نا تقریر کے بعد کل شادی ہوگی ہمارے بچے کی ہم تین لاکھ روپے مانگیں گے اس تقریر کا اثر کل پتا چل جائے گا کتنا اسلام ہمارے اندر آیا ہے اپنے بیٹے کی شادی میں لڑکی والے سے دو لاکھ روپے ہم مانگیں گے تین لاکھ مانگیں گے موٹر سائیکل مانگیں گے آپ دیکھ لیجئے گا یہ اسلام ہماری زندگی کے اندر ہے یہ اسلام سمیہ کا اسلام دیکھو اور اس کے بعد دو ہونٹ ملائے گئے ایک ہونٹ کا چہرہ پورت کی طرف کر دیا گیا دوسرے ہونٹ کا چہرہ پشم کی طرف کر دیا گیا یہ پیر سمیہ کا اس ہونٹ سے باندیا گیا اور دوسرا پیر سمیہ کا دوسری ہونٹ سے باندیا گیا ایک ہونٹ کا چہرہ پورت کی طرف ایک کا پشم کی طرف سمیہ کے دونوں پیر بندے ہیں ہاتھ تو پیچھے سے پہلے ہی بندے ہوئے تھے ابو جہل نے کوڑا اٹھایا آئے سمیہ ابھی ان ہونٹوں کو بھگاؤں گا اور تو چیر دی جائے گی تیرے پیر ایک ادھر ایک ادھر چیر دیا جائے گا اور بیچ سے تیرے دو ٹکڑے کر دی جائیں گے اب بھی تو محمد کا دین چھوڑ دے اب بھی تو اسلام چھوڑ دے سمیہ نظر آسمان پہ ڈال کے کہتی ہے اے ابو جہل مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا اسلام میں کیسے گھل گئی تھی یہ دیکھئے منظر اسلام میں کیسے گھلی ہوئی تھی وہ کہتی ہے آئے سمیہ سمیہ کا حال دیکھئے آپ کیسے گھلی ہوئی تھی وہ اسلام کے اندر کیسے کتنی اسلام کے اندر اسلام اس کے گھر اس کے دل میں گھر کر گیا تھا سمیہ کیا کہتی ہے آئے ابو جہل وہ دیکھ ابو جہل نے کہا کیا کہا تجھے نہیں دکھ رہا ہے کہا نہیں ارے وہ جنت ہے جنت آئے ابو جہل کیا جنت دیکھ کر بھی کوئی پلٹ سکتا ہے آئے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں اور جس جنت کی خوشبوں میری ناک تک آ رہی ہے اس کو تو محسوس نہیں کر رہا ہے وہ تیری ناک تک نہیں آ رہی ہے آئے ابو جہل کوڑا تیرے ہاتھ میں جلدی مار ابو جہل کہتا ہے سمیہ تجھے اپنی موت کا ڈر نہیں ہے سمیہ مسکر آگے کہتا ہے ابو جہل جلدی مار نہ ان اوٹوں کو جلدی بھگائیں ان اوٹوں کو جتنی دیر تو ان اوٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے قسم ہے قابے کی رب کی اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے کہتا ہے